محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ تجارت کے لئے شام کی طرف جا رہا تھا تو عبداللہ نے آمینہ سے کہا آمینہ میں بھی تجارت کے لئے جاتا ہوں کچھ مال لے کے آؤں گا فیدہ ہو جائے گا آمینہ نے اجازت دے دی عبداللہ چلے گئے اور عبداللہ نے جاتے ہوئے آمینہ سے کہا کہ آمینہ جب قافلہ واپس آئے قافلے کے واپسی کی گھنٹی بجے تو تُو نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا ہے عبداللہ یہ کہہ کے چلے گئے ملک شام پہنچے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے اندر عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی چونکہ مدینہ طیبہ عبداللہ کا سسرال تھا اپنے سسرال والوں کے پاس چلے گئے باقی قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا سارے حضرات اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے خامد کا انتظار کرتی ہے اپنے خامد کی منتظر ہے لیکن آمینہ کو اپنا خامد عبداللہ نظر نہ آیا حضرت آمینہ انتظار کرتی رہی آمینہ نے جا کے عبدالمطلع کو بتلایا کہ میرا عبداللہ نہیں آیا میرے سر کا تاج نہیں آیا عبدالمطلع نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہے عبدالمطلع نے اپنے اور بیٹوں کو مدینہ طیبہ کی طرف بھیجا جاؤ عبداللہ کا حال پوچھ کے آؤ یہ حضرات مدینہ پہنچتے ہیں تو عبداللہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سولہ سترہ سال کی عمر ہے جوانی ہے اور جوانی کے اندر خامد دنیا سے چلا گیا آمینہ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی آمینہ نے وہ حالات وقت کیسے گزارا ہوگا پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے آپ فرماتے ہیں میں چھ سال کا بچہ تھا میری والدہ مجھے لے کر مدینہ طیبہ کی طرف جاتی ہیں ننیال کی طرف میرے جاتی ہیں راستے کے اندر میرے والد ماجد عبداللہ کی قبر آتی ہے میری والدہ مجھے لے کر والد کی قبر پہ جاتی ہے اور والد کی قبر کے پاس بیٹھ کے مجھے میری ماں نے کہا بیٹا محمد یہ تیرے اببہ عبداللہ کی قبر ہے پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگے عبداللہ جب تُو تجارت کے لئے شام کی طرف جا رہا تھا اس وقت تُو نے مجھے کہا تھا کہ آمینہ میں سفر سے ضرور واپس ہوں گا عبداللہ میں تو تیرے انتظار کرتی رہی لیکن تُو لوٹ کے نہ آیا عبداللہ دیکھ تو سہی آج اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے جن کے خسن کے سامنے چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے سورج بھی بے نور ہو جاتا ہے عبداللہ دیکھ تو سہی کتنا بہترین چیرہ ہے والدہا والا چیرہ ہے واللیل والی سیاہ زلفے ہیں لیکن عبداللہ وہاں جا چکے تھے جہاں سے پلٹ کے کوئی بندہ واپس نہیں آ سکتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا میری ماں کی آنکوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے میری والدہ زارو قطار رو رہی تھی حتیٰ کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری والدہ کا آخری وقت آیا میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میری والدہ نے میرے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا محمد میں تجھے کسی دنیا دار کے حوالے نہیں کرتی بیٹا محمد میں تجھے کسی دنیا دار کے سپرد نہیں کرتی بیٹا محمد میں تجھے رب کے سپرد کرتی ہوں میں تجھے اللہ کی حوالے کرتی ہوں میرے محبوب فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا والدہ لیٹی ہوئی تھی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے میں اپنی والدہ کے ساتھ چمڑ گیا جیسے گھروں کے اندر بچے ماں کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں والدہ کے ساتھ چمڑ گیا میں نے رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ اسی حال میں میری والدہ کی روح پرواز کر جاتی ہے میری والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے جی ہاں جن کو ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے یہی ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں لاش گھر کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے اس وقت بیٹی کو اپنا دپٹہ بھی بھول جاتا ہے نوجوان کو اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے والدہ کی چار پائی کے کونے کو پکڑ کر ایسا زارو قطار روتا ہے کہ اس کے رونے کے الفاظ کو اس کے رونے چیخنے چلانے کو الفاظ کے اندر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے بچی بھی رو رہی ہوتی ہے امی آپ ایک مرتبہ مجھے پکارتی تھی میں آپ کی پکار کے اوپر لبائی کہتی تھی امی آج آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتی امی آپ سے بولنے کو جی چاہتا ہے امی آپ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ماں کی طرف سے جواب نہیں ملتا بچی بھی رو رہی ہوتی ہے بیٹا بھی رو رہا ہوتا ہے آئزہ اقرابا بھی رو رہی ہوتی ہیں حتی کہ یہی بیٹا ہوتا ہے جب والد کا جنازہ جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے والد کی چار پائی کے دونوں پائی کو پکڑ کر یہ کلمہ شہادت کی آواز بھی بلند کر رہا ہوتا ہے یہ والد کے والدہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہا ہوتا ہے قبرستان کے اندر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج دنیا سے وہ چلا گیا آج دنیا سے وہ چلی گئی جو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی تھی جس کی گوت کے اندر جا کے بچے کو سکون ملتا تھا آج دنیا کے اندر بچے کو پریشانی ہوتی ہے بچہ ماں کو دل کا دکھڑا سنا دیتا ہے بیٹا باپ کو دل کا دکھڑا سنا دیتا ہے ماں جواب نہ بھی دے والد جواب نہ دے لیکن ماں باپ کو سنانے کی وجہ سے بچے کا سارا غم دور ہو جاتا ہے اس کا درد حلقہ ہو جاتا ہے لیکن جب ماں باپ ہی نہیں ہوتے تو بیٹا اپنی دل کا دکھڑا پھر کس کو سنائے یہ گھر ماں باپ کے جانے کے بعد بیران نظر آتا ہے گھر ماں باپ کے ساتھ آباد نظر آتا ہے گھر یہ ماں باپ کی خوشبوں کی وجہ سے مؤتر نظر آتا ہے لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں وہی گھر ویران نظر آتا ہے